بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارکا فی کتابه الكریم وَهُوَا أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ قَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَاءً يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ عَسَاءً يَكُنَّا خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِعْسَلْ إِسْمُ الْفُسُوقُ بِعْسَلْ إِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الذَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَدِيمُ ناظرینِ محترم سلام علیکم اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج ہماری گفتگو سورہِ حجرات کی گیارویں آئے کریمہ تک پہنچی ہے اس گیارویں آئے کریمہ میں خداوند کریم نے ایک اور مرتبہ صاحبانِ ایمان سے خطاب کر رہا ہے گزشتہ دو تین آیتوں میں بھی اللہ نے صاحبانِ ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اپنے حکام کو بیان کیا ہے پھر دوبارہ آج یا ایوہ الذین آمنو کہ کر خطاب کر رہا ہے گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے پھر ایک جدید مطلب کا آغاز ہے البتہ جدید مطلب کا آغاز ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے نئی بات پیش ہو رہی ہے بلکہ تسلسل وہی ہے پہلی پانچ آیتوں میں پروردگارِ عالم نے رسول کی محضر میں گفتگو کرنے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے دراصر رسول ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی کس طرح سے گفتگو کریں ان تمام باتوں کو پانچ آیتوں کے زیل میں پروردگارِ عالم نے بیان کیا اس کے بعد سے پھر پروردگارِ عالم نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے کس طرح کا برطاو کرے ہم ایک دوسرے کو بھائی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوسرے کا بھائی مانے ایک اجتماعی ایک اسلامی اجتماع میں کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنا ہے تاکہ اجتماع سالم رہے سوسائٹی سالم رہے اسلامی معاشرہ قرآنی معاشرہ اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بنانا ہے تو ان آیتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان بیانات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا تو معاشرہ ہے مگر اسلامی معاشرہ نہیں ہے مسلمانوں کا معاشرہ اور ہے اسلامی معاشرہ اور ہے جہاں دس بارہ بیس گھر اگر مسلمانوں کے اکھٹا ہو تو مسلمانوں کا معاشرہ تو کہہ سکتے ہیں مگر اسلامی معاشرہ اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ قرآنی معاشرہ بن جائے قرآنی معاشرہ اسی وقت وہ معاشرہ بنتا ہے جب وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو وہ قرآنی احکامات یہی ہے جن کا ذکر سورہ خجرات میں مسلسل ہو رہا ہے جن میں چند باتیں اس آیہ کریمہ میں موجود ہے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایوہ لذین آمنو اے صاحبان ایمان اس سے پہلے بھی میں ارز کیا میں نے ارز کیا کہ صاحبان ایمان سے مراد یہاں پر صرف اور صرف مرد مراد نہیں ہے یا ایوہ لذین آمنو میں مومنین اور مومنات دونوں شامل ہیں البتہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر سیغ مذکر کی استعمال ہوئے ہیں قائدہ تغلیب کی بنیاد پر اس لیے کہ زیادہ تر رسول کے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے مرد ہوا کرتے تھے تو خطاب مردوں سے ہوتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں سے مومنات خارج ہیں بلکہ وہ بھی اس میں داقل ہے مگر خطاب مومنین سے ہوتا ہے قائدہ تغلیب کی بنیاد پر یہاں پر بھی اسی طرح جب پروردگار عالم اعلان کر ہے یا ایوہ لذین آمنو اے صاحبان ایمان یعنی مرد بھی داقل ہے عورت بھی داقل ہے شرط ایمان ہے حکم یہ ہے کہ لا يسخر قوم من قوم یعنی لا يسخر یسخر کہتے ہیں سخر سے سخر یعنی مسخرہ کرنا سخر یعنی مزاق اڑھانا سخر یعنی یہاں پر استضحہ کہنا یعنی ایسی گفتگو کرنا جس سے سامنے والا ناراض ہو جائے پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑھائیں مسکرہ نہ کریں تو مزاق اڑھانے کو پروردگار عالم اس لیے منع کر رہا ہے اس کی وجہ بھی آگے بیان کر رہا ہے اَسَا اَن يَكُونَ خَيْرَمْ مِنْهُنَّا ایک قوم اے صاحبان ایمان ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑھائیں امید ہے کہ شاید کا لفظ یہاں پر اَسَا اَفْعَالِ مُقَارِبَانز میں سے ہے غیر متصرف ہے مگر اَفْعَالِ مُقَارِبَا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں امید کسی شئے کے کسی چیز کے متحقق ہونے کی امید کے لیے اَسَا کا فیل استعمال ہوتا ہے اَسَا امید اور اَرْضُ یہ چیزیں خدا کے لیے نہیں ہیں یہ ہمارے لیے ہے اس کا مقام تو مقامِ قُن فَيَقُون ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہاں اَسَا خدا کے لیے جو ہے نا یقین کے معنی کے لیے ہمارے لیے اَسَا اَفْعَالِ مُقَارِبَا ہے اَمید کے معنی میں ہے یہاں پر شاید کے معنی میں ہے لیکن پروردگارِ عالم کے لیے نہ شاید ہے نہ امید ہے وہ تو مقامِ قُن فَيَقُون ہے لہٰذا شاید کا ترجمہ یہاں پر زیادہ مناسب نہیں ہے خدا کے لیے بہت سے مترجمین نے شاید کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مگر بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید کا لفظ خدا کے لیے صحیح نہ ہو اسی اے ایمان والو کوئی قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے یقیناً وہ اس سے بہتر ہو یعنی جو قوم مزاق اڑا رہی ہے جس کا مزاق اڑا رہی ہے جس کا مزاق اڑا رہی ہے وہ تم سے بہتر ہو جو قوم مزاق اڑا رہی ہے ان سے بہتر ہو جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے علت بتا رہا ہے انسان اسی وقت دوسروں کا مزاق اڑاتا ہے جب اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اپنی دانست میں ظاہر کو دیکھتا ہے ظاہر کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں جب اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تب ہی مزاق اڑاتا ہے تب ہی وہ تمسکر کرتا ہے تب ہی استہزہ کرتا ہے تو پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے یہ کہہ کر یقیناً وہ قوم جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو قوم مزاق اڑا رہی ہے اور یہاں پر یہ اعلان کر دو قوم سے مراد عام طور پر کسی بھی معاشرے کے ظن و مرد دونوں شمار ہوتے ہیں مگر یہاں پر قوم سے مراد مرد ہے مفسرین نے کہا قائم کی جمع قوم ہے بروزن سوم قائم کی جمع قوم ہے کیوں اس لیے کہ اس کے بعد والے حصے میں آیت کے نسا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے عورتوں کے لئے الگ حکم ہے لہٰذا یہ قوم سے مراد مرد مراد ہے یوں بھی قوم سے مراد مرد مراد ہے بتبعہ عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اس لیے کہ قیام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے قیام کرنے والے مرد ہوتے ہیں قائم کی جمع قوم ہے جو لوگ قیام کرتے وہ قوم ہیں تو یہاں پر پروردگار عالم گویا قوم سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو لا يسکر قوم من قوم تو ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے یعنی ایک جماعت مردوں کی دوسرے مردوں کی جماعت کا مزاق نہ اڑائے اَسَأَيَّكُونُ خَيْرٌ مِّنْهُم امید ہے کہ یقیناً وہ بہتر ہو تم نہیں جانتے ہو تم ظاہر دیکھ رہے ہو خدا باطن دیکھتا ہے اور اس کے بعد وَلَا نِسَأُن مِّنْ نِسَأِن اَسَأَيْكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّا اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے شاید اگر اَسَأَا کا ترجمہ عام عدبی طور پر کیا جائے ورنہ خدا کے لئے یقیناً وہ جن عورتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں گی جو عورتیں مزاق اڑا رہی ہیں نساء اس میں جمع ہے عورتوں کے لئے اس کا واحد نہیں ہے امرعتن واحد کے لئے آتا ہے نساء جمع کے لئے لیکن نساء کا ریشہ جو ہے نا جس طرح آپ کے رجلون رجلون یا جس طرح کتابن کتبن کتاب واحد ہے کتبن جمع ہے اسی طرح قائم واحد ہے قائمون اس کی جمع ہے اس طرح یہاں پر نساء کی جمع نہیں ہے نساء کی جمع ہے اس میں جمع ہے اس کا مفرد نہیں ہے اس لئے اس کو اس میں جمع کہتے ہیں واحد اس کا امرعتن ہے ایک نساء کہتے ہیں چند عورتوں کو دو تین اور تین سے زیادہ عورتوں کو نساء کہتے ہیں تو پروردگار عالم جہاں قوم کہ کر مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مزاق نہ اڑائے اسی طرح یہ اعلان ہو رہا ہے عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے امید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اس لئے کہ عام طور پر مرد مرد کا مزاق اڑاتے ہیں عورتیں عورتوں کا مزاق اڑاتے ہیں یہاں پر بعض مفسرین نے شہید محراب محمد حسین دستغیب رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں کا مزاق اڑانے کے لئے اس حکم کو مستثنہ قرار دیا ہے نہیں کلن مزاق ایک مومن دوسرے مومن کا ایک مومنہ دوسرے مومنہ کا یا ایک مومن کسی مومنہ کا ایک مومنہ کسی مومن کا یہ بھی حکم اس میں شامل ہے تو کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے ریشہ اور دلیل کیا ہے مزاق اڑانے کا قرآن نے اس کی جانب بھی اس کی تعلیل بھی بیان کیا علیت بھی بیان کیا تم شاید اس لئے مزاق اڑا رہے ہو تم اس لئے مزاق رہے ہو یقیناً بلکہ شاید کیا تم یقیناً اس لئے مزاق اڑا رہے ہو تم ان سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو مگر تم ظاہر دیکھ رہے ہو ہم باطن دیکھ رہے ہیں لہذا مزاق نہ اڑاؤ اس کے بعد حکم ہو رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اور وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا تَلْمِزُوا ایک دوسرے کو تانے نہ دو عزیز آنے محترم تَلْمِزُوا مادہ لَمْز سے ہے لُمْز سے ہے لَمْز یعنی بروزن تنز تنز کے وزن پہ لَمْز ہے لَمْز جس کے معنی ہے عیب جوئی یعنی کسی میں عیب نکالنا تانہ زنی کرنا عیب نکالنے کے بعد آدمی اس کی عیب کی طرف تانہ زن ہوتا ہے چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ آنکھوں کے اشارے کے ذریعے ہو یا آزائے جسمانی کے اشارے سے ہو اس طرح انگلی سے ان کو دیکھو یا انگلی سے یا کوہنی وغیرہ مار کر یا بازو سے اس طرح اشارے ہوتے ہیں نا یہ عیب جوئی کرتے ہوئے تانہ زن ہونا پروردگار عالم نے یہاں پر کہا لَا تَلْمِزُو دیکھو لَا تَلْمِزُو وَلَا تَلْمِزُو أَنفُسَكُمْ تم تم جو ہے اپنے آپ میں عیب جوئی مت کرو یعنی آپس میں ایک دوزرے کو تانے نہ دو دیکھئے یہاں پہ نقطہ قرآنی اور فساحت و بلاغت قرآنی ملاحظہ فرمائیے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا لَا تَلْمِزُو غَيْرَكُمْ تم اپنے غیروں کا مزاق نہ اڑاؤ اعب جوئی مت کرو تانہ زن مت ہو اپنے غیروں پر یہ نہیں یہ کہا لَا تَلْمِزُو قَوْمُن تم کسی قوم کا تانہ زن مت ہو کسی قوم پر یہ نہیں کہا بلکہ اَنفُسَكُمْ اعب جوئی اپنے کی مت کرو یعنی کیوں اس لیے کہ خطاب صاحبان ایمان سے ہے اور یہاں پر اَنفُسَكُمْ اس لیے کہا کہ صاحبان ایمان آپس میں بھائی ہیں ایک خانوادہ ہی نہیں بلکہ جسد الواحد جیسے کی روایتوں میں میں نے گزشتہ جلسوں میں ارز کیا چھٹے امام علیہ السلام امام جعفر السادق علیہ السلام ارشاد پرماتے ہیں مومن مومن کا بھائی ہے اور جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم ہے اسی طرح پورا اسلامی معاشرہ حقیقت میں یہی ہے اسلامی معاشرہ تب ہی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے جب مومنین کا اجتماع مومنین کا معاشرہ جب ایک جسد واحد کی طرح بن جائے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں یہ ہے اسلامی معاشرہ یہ ہے قرآنی معاشرہ جہاں پر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا مزاق اڑائے جہاں پر قرآن اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی عیب جوئی کرے جب آپ دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں تو مومنین آپس میں جو دوسروں کی عیب جوئی کر رہے ہیں تو دوسرے کی نہیں وہ اپنی عیب جوئی کر رہے ہیں انفسکم اللہ اکبر لفظِ انفوسکم پہ توجہ کیجئے یعنی اگر آپ عیب بیان کر رہے ہیں آج کے دور میں خصوصی طور پر واتساب پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر یہ اپنوں کی عیب جوئی کر رہے ہیں کیونکہ معاشرہ جسد واحد ہے انم المومنون اخوا مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے اگر کسی برادر مومن کی عیب جوئی وہ غیر کی نہیں ہو رہی ہے کہنے والے اپنوں کی ہو رہی ہے اسی لئے انفوسکم خدا اعلان کر رہا ہے اگر مومنین آپس میں عیب جوئی کریں گے گویا عیب جوئی اپنوں کی ہو رہی ہے تو لمز کہتے ہیں عیب جوئی کو تانہ زنی کو اشاروں سے کنائوں سے اس طرح سے بعد میں اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَنَا بَزُو بِالْعَلْقَابِ بِعْسَلْ اِسْمُ الْفُسُوقِ وَعْدَلْ اِمَانِ اور یہاں پر دیکھئے تَنَا بَزُو یہ ایک دوسرے کے لئے بابِ مُفَائِلَہِ کے سیغے ہیں یہ سب وَلَا تَنَا بَزُو نَبَز جس کے معنی ہے لقب کے وزن پہ ہے نَبَز یعنی بروزن لقب معنی بھی لقب کے ہے البتہ نَبَز کے معنی لقب یعنی اچھے علقاب نہیں برے علقاب کو کہتے ہیں نَبَز یعنی کسی کا کوئی برا لقب رکھ کر اسی برا لقب سے اسے یاد کرنا اسے کہتے ہیں نَبَز نَبَز یعنی برے علقاب تو عزیزہ نے محترم پروردگارِ عالم اعلان کر رہا ہے وَلَا تَنَا بَزُو بِالْعَلْقَابِ بِعِسَلْ اسم الفسوق و بَعْدَلْ ایمَان اور یاد رکھو تم ایمان والو ایک دوسرے کو برے علقاب سے یاد نہ کیا کرو ایمان لانے کے بعد برے ناموں کے ذریعے برے نام کے ذریعے اسم الفسوق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الگ الگ توجیہیں ہوئی ہیں مفسرین نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے اسم الفسوق یعنی زمانِ کفر کے نام یعنی اگر کوئی انسان پہلے کافر تھا کفر کے زمانے میں وہ کسی غلط چیز سے مشہور تھا بَعْدَلْ ایمَان اب وہ ایمان لائے ہے اب ایمان لانے کے بعد اس مومن کا جو آپ مزاق اڑا رہے ہیں یا اس کو لقب سے پکار رہے ہیں اس لقب سے پکار رہے ہیں وہ زمانِ کفر میں جس لقب سے مشہور تھا وہ لقب زمانِ ایمان میں جو ہے نا برا مانا جاتا ہے یہاں پر الگ الگ روایتیں ہیں میں ایک روایت کو یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں سببِ نزول بھی انشاءاللہ اس کے بعد بیان کروں گا پہلے آیت کی توضیح کرلو پرودگارِ عالم اعلان کر رہا ہے پھر دوبارہ شروع سے آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے صاحبانِ ایمان کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے یقیناً وہ اس سے بہتر ہو اور نہیں عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ وہی عورتیں جن کا مزاق اڑائے جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا تانے یعنی یہاں پر وَلَا تَلْمِزُو ایک دوسرے پر تانے بھی نہ دینا وَلَا تَنَا بَزُو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو ایمان لانے کے بعد برے نام سے پھر اعلان ہو رہا ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اگر کسی نے ایسا کیا اور توبہ نہیں کیا وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے یعنی اگر کسی نے دوسروں کا مزاق اڑایا یا پھر اس کو عیب جوئی کی یا پھر اس کو برے القاب سے یاد کیا تین چیزیں ہیں مزاق اڑانا عیب جوئی کرنا اور تیسری چیز ہے برے القاب سے یاد کرنا اگر یہ تین چیزیں کسی مومن کے ساتھ آپ نے کیا توبہ نہیں کیا صرف توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ 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 اپنے گالوں پر مر لیا یہ توبہ نہیں توبہ کی اپنے شرائط ہے اور توبہ کو کہتے ہیں بازگشت کو یعنی بازگشت قدا کی بارگاہ میں لوٹ آنے کو کہتے ہیں توبہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے ہم اس دنیا میں جو کچھ کوشش کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہمارا ایمان ہمارے آمال سالحہ کس لیے ایک ہی نیت کے تحت ہے قربطن اللہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قربطن اللہ روزے رکھتے ہیں قربطن اللہ قربطن اللہ نہیں اللہ سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا ما نعوذ باللہ اعیازن باللہ کسی جگہ پر ہے مجھ سے قریب ہو رہے ہیں نہیں یہ تو ہم تو اردو میں بھی کہتے ہیں فلانی فلان سے بہت قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا گھر ان سے قریب ہے ایسا نہیں یا ان کو وہ بہت چاہتے ہیں یا وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں یا قربط کے معنی یہاں پر بھی وئی ہے قربطِ مانوی ہے یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے انہیں خدا کی نافرمانی کرتا ہے خصوصاً تین چیزوں کے ذریعے جس کا ذکر اس آیت میں ہے مزاق اڑانا مومن کا یا مومن کی عیف جوئی کرنا یا پھر برے القاب سے انہیں یاد کرنا اس کی وجہ سے جو ایسا کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے وہ خدا کے بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے کب قریب آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں توبہ یعنی بازگشت توبہ کے شرائط ہے توبہ کے شرائط سب سے اہم شرط ہے پہلے جو کیا ہے اس کو غلط تسلیم کرو ہاں میں نے جو کیا یہ نہیں کہ آپ نے معافی مانگ لیا ٹھیک ہے معافی مانگ رہا صرف جھگڑا دور ختم کرنے کی نہیں ایسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں پہلے آپ مانو کہ میں اس سے غلطی ہوئی ہے غلطی کو ماننے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ اس پہ ندامت کا اظہار کرو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے سات آٹھ شرطیں ہیں نحج البلاغہ میں بیان کیا ہے وقت نہیں اس کو بیان کرو میں خلاصتاً آس کر رہا ہوں استغفار کے شرائط کسی نے امام کے سامنے استغفار کیا تو مولا نے اس پر وائل کا اظہار افسوس کیا پھر اس کے بعد توبہ کے شرائط کو بیان کیا انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا توبہ یہ کی پہلے جو کیا غلطی کو مانو پھر اس پر ندامت کا اظہار کرو پھر اس پر جو ہے نا اس کا جبران کرو جس کے ساتھ آپ نے غلطی کی ہے جو عیب جوئی کی ہے اس سے معافی مانگو اور جن جن کے سامنے کہا ہے آپ اللہ لعلان کہو میں نے جو کہا تھا وہ غلط ہے یہ تمام جبرانات کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو یہ ہے توبہ جو ان غلطیوں کے بعد ایسا نہ کیا اگر ایسا نہیں کرنے والا خدا کی نظروں میں ظالمین میں سے ہے ایسے لوگ ظالمین ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور پروردگار عالم ظلم کو دوست نہیں کرتا ہے ظالموں پر قرآن میں لانت پڑی گئی ہے جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہے تو عزیز آنے محترم ہیں یہ ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ آیت تین حصوں میں ہیں اور تین الگ الگ حکم اس کے لئے ہیں تو تینوں کی شان نزل الگ الگ بتائی گئی ہے سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ صاحبان ایمان تم جو ہے ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے وہ تم سے بہتر ہو یہ عورتیں دیگر عورتوں کا مزاق نہ اڑائے وہ تم سے بہتر ہو تو یہاں پر ابنے یہاں پر دیکھئے ابن عباس اس کو جو ہے نا صاحب تفسیر برحان صاحب مجموع بیان اور حتی بیضاوی نے اس کو نقل کیا ہے بیضاوی نے نام ذکر نہیں کیا ہے ابن عباس روایت ہے کہ صفیہ بنت خوی ابن اختم یہودی اختم یہودی صفیہ ایک زن یہودیاں تھی جو جنگ خیبر کے بعد مومنہ ہو گئی ہے اور رسول نے وجہ دریافت کی صفیہ رونے کی کیا وجہ ہے تو صفیہ نے کہا کہ دیکھو آئیشہ یہ نام تفاصل میں موجود ہے بیضاوی نے نام نہیں لکھا واقعے کو ذکر کیا البتہ کشاف نے ذکر کیا ہے بیضاوی ذکر واقعہ تو کرتا ہے مگر نام نہیں لکھتا ہے مگر دوسروں نے نام کو لکھا ابن عباس روایت ہے کہتی ہے صفیہ آئیشہ نے مجھے زن یہودیاں کہہ کر خطاب کیا ہے خدا نے کہا نا کہ دیکھو ایمان لانے کے بعد برے علقاب سے یاد مت کرو یہ ہے اسم الفسوح جو میں نے آیت میں عرض کیا نا اسم الفسوح بعد الائیمان یعنی ایمان لانے کے بعد اسم فسوح یعنی زمانے کفر کی ناموں سے یاد مت کرو پروردگار عالم یہی تو کرو وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا عَلْقَابِ بِیسَلْ بِیسَلْ اسم الفسوح بعد الائیمان بیسہ جو ہے نا یہ فیل ہے زم کے لئے مضمت کے لئے آتا ہے تو عزیز آنِ محترم یہ آیت اس وقت رسول اسلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کہتی تم نے یہ جواب میں کیوں نہیں کہا جب اس نے آپ سے یہ کہا آئیشہ نے کہ زنِ یہودیہ ہو یہودی کی بیٹی ہو تو تم کہہ دیتے میں حارون کی بیٹی ہوں حارون کی اولاد ہے وہ حارون کی اولاد سے تھی اور موسیٰ میرے چچا ہے اور محمدِ رسول اللہ میرے شوہر ہے یہ تم کہتی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے تو عزیز آنِ محترم ایک واقعہ یہ ہے اور اس میں ایک حصہ اور بھی ہے جہاں پر ایک دوسرے سے بہتر سمجھنے کی بات جب آئی تو جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جنابِ ام سلمہ کا مزاق دیگر ازواج نے اڑایا ان کے پیراوے کو لے کر تو مسکرہ کیا تو وہاں پر یہ آیت کا ذکر ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے اس کے شانِ نزول اور سببِ نزول میں اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو بہرحال شانِ نزول اور سببِ نزول میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس موقع پر ایسے واقعات کی بنا پر ان آیتوں کا نازل ہونا یقیناً وہ واقعہ اس نزولِ آیت کے لیے سببِ نزول یا شانِ نزول تو کہلاتا ہے صرف اسی واقعے کی حد تک یہ آیت محدود نہیں ہے قرآنِ کریم موجزِ جاویدانی ہیں حکم آج تک باقی ہیں لہذا آج بھی کوئی مومن کسی مومن کا مزاق نہیں اڑا سکتا کوئی مومن دوسرے مومن کی عیبجوئی نہیں کر سکتا کوئی مومن دوسرے مومن کو غلط لقب سے یاد نہیں کر سکتا وہ بھی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کسی نے ایسا کیا ہے وہ توبہ نہیں کیا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُون وہ ظالمین میں سے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُون وہ ظالمون میں سے ہے تو عزیز آل محترم ایسے کئی واقعات ہے بہت لوگ دوسروں کو ہسانے کے لیے دس بارہ کو ہسانے کے لیے دو تین مومن کے دل کو رنجیدہ خاطر کرتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ غریب ہے اس کو پھٹے کپڑے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کر مزاق اڑاتے ہیں دو چار ان کے ساتھی ہستے ہیں لہٰذا مزاق اڑانے کے لیے مزاق اڑاتے ہیں تو بیچارہ جو ہے غریب ہے اس کے پھٹے کپڑے ہیں یا پیسے میں آپ سے کم ہے حیثیت میں آپ سے کم ہے وہ سہ جاتا ہے مگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم اس لیے تو مزاق اڑا ہے اور نہ تم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تم نہیں جانتے ہو تو عزیز آنے محترم یہ محفلوں میں یعنی نشست ایک جگہ بیٹھ کر مزاق اڑانا یہ سب بےہودہ چیزیں ہیں امام سجاد علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے ایک بےہودہ شخص جو مسکرہ ہے مزاق کرنے والا ہے اس نے امام سجاد کے عبا کو کھیچ لیتا ہے پھر اس کے بعد اصحاب امام سجاد علیہ السلام اس کے پیچھے جاتے ہیں اس سے عبا کو حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ امام عطا کر دیتے ہیں دو شیخ دس پر امام نے اس عبا کو رکھ لیا پوچھا کون ہے تو اصحاب امام نے کہا وہ ایک مسکرہ ہے تو امام نے فرمایا جملہ ہے امام کا امام فرماتے ہیں اس کے لیے امام نے اس کے لیے فرمایا یہ شخص کو انہا للہ یومن یخسر فیہ مبتلون اللہ کے نزدین ایک دن ہے جس میں مبتلون خسارہ اٹھانے والے مبتل یعنی بےہودہ باطل کام انجام دینے والے بےہودہ کام انجام دینے والے امام کی نظر میں مسکرہ کرنے والا مبتل ہے بےہودہ ہے تو عزیز آنے محترم اگر ہمیں اپنا معاشرہ سالم رکھنا ہے اپنی سوسائیٹی کو سالم رکھنا ہے اپنے معاشرہ کو اسلامی اور قرآنی معاشرہ رکھنا ہے تو ان چیزوں کی ریایت ضروری ہے اس سورے کی اہمیت یہی ہے کہ اس میں اخلاق اسلامی کا بیان ہے ان اخلاق اسلامی کا بیان ہے جس سے اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے سمر سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو عیبوس و پاکو پاکیزہ پاکو پاکیزہ کر کے ہم جلوہائے ایمانی سے اس کو مزین کر سکتے ہیں اس آئے کریمہ میں تین حکم ہیں پہلا حکم اس میں یہی ہے کہ دیکھو مومن کا احترام کرو اس لیے کہ مومن کی عزت اسلام میں کعبے کی طرح یا کعبے سے زیادہ ہے روایتی موجود ہے لہذا تم نہ مسکرہ کرو مزاق اڑاؤ نہ اہبجوئی کرو نہ برے القاب سے انہیں یاد کرو ایسا کیا اور توبہ نہیں کیا تو تمہارا شمال ظالموں میں ہوگا اور ظالموں پر خدا کی لانت ہے تو حدف آیت میں نے بیان کیا سوسائٹی میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک دوسرے کے حقوق کی ریائت کرنا اس لیے کہ میں نے کہا بھائی تین طرح کے ہیں ایک نسبی ہے ایک رضائی ہے اور ایک ایمانی ہے ایمانی بھائی ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں وہ یہ حقوق ہے ان حقوق کا بیان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایسا اسلامی معاشرہ ہم تیار کرے تاکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہو زمینہ سازی کرنا ہمارا کام ہے تشریف لیانا آقا کا کام ہے اور زمینہ سازی انتظار حقیقی انتظار کو متحقق کرنا ہے تو اس کے لئے خود سے شروع کرے خود سازی خانوادہ سازی جامعہ سازی پھر اس کے بعد وہ آئیں گے تو جہان سازی ہوگا و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ